اسلام علیکم دیو سٹوڈنٹس میں جو ویکیشنز ہیں آپ کی ان کے بعد آپ کی جو آن لائن کلاسز ہیں میں آپ کو خشام دید کہتا ہوں ہم کیلکولس ون کا کورس لے رہے تھے اور کیلکولس ون کے کورس میں ہم دوسرے چپٹر پہ تھے تو کچھ طالب علم جنہوں نے تھوڑا سا لیٹ جائن کیا ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کو بھی ایک اوورویو دے دیا جائے تو میں یہ جو پہلے والی جو ویڈیو آپ کے لئے ریکارڈ کر رہا ہوں اس میں میں کچھ کورس کا انٹروڈکشن دوں گا جو ہم نے اب تک پڑھ لیا اس کو تھوڑا سا ریکارڈ کروا ہوں گا میرا کیا کام ہے آپ کا کیا کام ہے اور اس کورس میں ہمیں آگے کیسے چلنا ہے یہ ساری کیزیں آپ پہ ایکسپلین کرتا چلا جاؤں گا جو یہ کورس ہے اس کے کونٹنٹس میرے سامنے اور یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کر چکا ہوں اس میں تین ریکمنڈڈ بوکس ہیں انٹرن کی کیلکلس ہے سٹیوٹ کی کیلکلس ہے اور تھامس کی کیلکلس ہے تھامس فینی کی کیلکلس ہم سٹیوٹ کی بوک کو پڑھ رہے تھے اور ہم نے اس کے پہلے چھے چیپٹرز کور کرنے سٹیوٹ کی بوک کے نام جو میں آپ کو انکرش کروں گا کہ جو چیپٹرز شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ اس کا پریفیس اور جو سٹوڈنٹ کے لیے اس کا میسج ہے یہ دونوں چیزیں آپ پڑھیں تو جو اس کا پریفیس ہے اس کی لائنے میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ ہے اور مجھے میرا کام بتا رہی ہے اور آپ کو آپ کا کام بتا رہی ہے The art of teaching is the art of assisting discovery تو پہلا اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں نے آپ کی help کرنی ہے in the process of discovery اور discovery کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے a great discovery solves a great problem but there is a grain of discovery in the solution of any problem اور اس میں اگر آپ اس کی detail میں نیچے جائیں گے تو اس نے اس کو further elaborate بھی کیا اور یہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ یہ والی جو آپ کا calculus کا course ہے یہ کتنا useful ہے اور اس کو پڑھنے کے دوران آپ کو کیسے challenges آئیں گے ممکن ہے آپ بعض topics پر کتاب کو کھولیں اور آپ کو فوراں سمجھنا آئیں جو مجھے لگتا ہے آپ کا یہ course تقریباً اس طرح سے ہے اور میں آپ کو یہ چیزیں پہلے بھی explain کرتا رہا ہوں کہ جو آپ نے FSE level پر پڑھ رکھا ہے تقریباً 50-60% وہی stuff ہے اور کچھ چیزیں ہم نہیں کریں گے actually ہم نے اسے زیادہ جو پہلے آپ نے پڑھا ہوا ہے اسی terminology کو use کر کہ standard کو تھوڑا سا uplift کرنے کی کوشش کریں گے یہ جو آپ کا calculus کا course ہوتا ہے یہ صرف mathematics department میں نہیں پڑھا جاتا ہے یہ physics میں پڑھا جاتا ہے یہ statistics میں پڑھا جاتا ہے یہ computer science میں پڑھا جاتا ہے یہ engineering میں پڑھا جاتا ہے تو آپ نے ایک چیز سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو calculus ہے اس میں آپ کو مختلف disciplines کی problem نظر آئیں گی اور اگر آپ کو calculus آتی ہوگی تب ہی آپ ان different disciplines میں survive کر سکیں گے جس بندے کی background maths کی ہو اس کا مطلب یہ کہ وہ والا بندہ mathematical concepts سے start لے گا اور applications کے طور پر ان different branches کے problems کو solve کرنے کی کوشش کرے گا جو different courses میں آگے چل کے آتی ہیں physics کے جو لوگ ہیں ان کو بھی calculus پڑھنی پڑتی ہے اور statistics والوں کو بھی تو ان کے جو different aspect جو different problems ہیں وہ اسی ساب سے آتے جاتے ہیں اور اسی لئے ہم بنیادی طور پر ان سارے subjects کو جب وہ problem solve کرنے لگتے ہیں تو جو terminology ہے وہ mathematics سے بارو کرتے ہیں اور calculus جو ہے یہ پہلی چیز ہے اب جب ہم mathematics study کرنے لگتے ہیں تو ایک موٹی سی بات یاد رکھیں کہ mathematics میرے نزدیک بنیادی طور پر study ہے sets کی اور sets کے بیچ میں relationships کی تو ہمیں سب سے پہلے بہت clear ہونا جائے کہ set کیا ہے اب جب ہم set کی بات کریں گے تو set کو آپ عام طور پر کہتے ہیں جی تین ways میں describe کیا جاتا ہے descriptive form ہوتی ہے اس کی tabular form ہوتی ہے اور set builder form ہوتی ہے میں اس کے ساتھ ایک چوتھی بھی attach کر دیتا ہوں جی میں اس کو کہتا ہوں جی اس کی graphical form ہے مثال کے طور پر میں اگر آپ کی ہی class کو لے لوں اور آپ لوگوں کے ساروں کے ساروں کے نام سارے students کے نام لکھ لوں تو میں کہوں گے یہ very tabular form ہے اگر میں یہ بول دوں کہ this is set of students of BS semester 1 morning تو یہ میں نے آپ کو describe کر دیا ہے اور پھر اگر میں یہ لکھ دوں x such that x is a student تو وہ جو description ہے اگر وہ میں نے آگے بیان کر دی تو یہ set builder form ہوگی اور چوتھی چیز جو میں کروں اگر میں آپ کی picture بناوں ساروں کی class form میں تو اب آپ کی یہ graphical form بھی available ہے آگے چل کے ہم نے جو functions ہیں ان کو بھی انی چار ways میں describe کرنا ہے جو آپ کی graphics والی form ہے یہ بہت زیادہ دیر تک نہیں چلتی کہ ہم عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے graphics کا سارا لیتے ہوتے ہیں کوئی بھی phenomenon ہے آپ اس کو explain کر رہے ہیں آپ graph کی مدد سے اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ دیکھئے جیسے آپ جب cricket match دیکھ رہے ہوتے ہیں تو cricket match میں وہ آپ کو ترہ ترہ کی graphics دیکھاتے ہیں آپ کو وہ وام دکھاتے ہیں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کس over میں کتنے runs بن رہے تھے کونسی team کی stage پہ dominate کر رہی تھی اور پھر آپ کو bar chart نظر آتا ہے تو different graphs ہوتے ہیں اور آپ immediately ان کو relate کر پاتے ہیں وہ آپ کو pattern کا اندازہ ہوتا چلا جاتا ہے پھر اسی طرح سے جو tabular form ہے آپ کی وہ tabular form بھی آپ کی limited ہے آپ کے پاس کچھ ہی مطلب اگر تو 60 بچوں کی class ہے ان کے تو میں نام چلیں لکھ لوں لیکن اگر مجھے thousand تک digits لکھنے اور یا infinite numbers لکھنے تو تب یہ tabular form بھی fail ہو جاتی ہے تو جو آپ کی graphical form اور جو tabular form ہے یہ عام طور پر کم use ہونے والی forms ہیں لیکن ہمیں ان کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ معاملات کی سمجھنی سے start ہوتی ہے جو آپ کی set builder form ہے اور جو آپ کی descriptive form ہے پوری کی پوری جو science ہے ان کو یہ دونوں forms dominate کرتی ہیں اچھا میں نے جب آپ لوگوں کو میں class پڑھا رہا تھا تب بھی میرا ایک میں اپنے لیے جو کام رکھتا ہوتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ میں آپ کو یہ topic کیوں پڑھا رہا ہوں میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو topic ہے اس کی different approaches کیا کیا ہیں اور یہ topic کا جب عام طور پر کتاب میں لکھا جاتا ہے تو یہ topic ہے کیا تو what why اور how والا جو کام ہوتا ہے جنرلی وہ میں لینے کی کوشش کرتا ہوں اس میں جتنی بھی explanation والی سائیڈ ہے وہ عام طور پر why میں چلی جاتی ہے اب یہ جو why ہے یہ آپ کا اس لحاظے سب سے significant ہوتا ہے کہ آپ کو پتا تو چلنا چاہیے کہ آپ یہ پڑھ کیوں رہے اسی سے آپ کو اس کی utility کا اندازہ ہونا شروع ہو جائے جب پھر آگے وہ جو topic ہے وہ کیا ہے جب آپ اس کا کیا والی سائیڈ سمجھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں جو variations ہیں یا جو different اس کے آپ versions پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں ان کی سمجھ آنے لگتی ہے جب ہم ہوا پہ جاتے ہیں تو ہم algorithms کو discuss کرتے ہیں ہم solution methods کو discuss کرتے ہیں تو calculus میں ہم یہ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اس میں نا جو اس میں جو کتاب ہے میرے پاس اس وقت steward کی اس میں وہ student کے لیے بھی کچھ چیزیں لکھتا ہے وہ student کے لیے جو message لکھتا وہ کہا تھا جب آپ calculus ٹیکس بک پڑھیں گے تو یہ newspaper یا novel پڑھنے سے different ہوگا even یہ physics کی کتاب سے بھی different ہوگا تو ممکن ہے یہ پہلی reading میں آپ کو سمجھنا آئے so you have to go through it time and again تاب جب تک آپ اس کے ساتھ comfortable نہیں ہو جاتے تو یہ پورے کا پورا جو اس کا message ہے میں اس کو recommend کروں گا آپ اس کو پڑھیں پھر اس کے بعد جو اب چیزیں ہو رہی ہیں پہلے آپ use کیا کرتے تھے calculators اب آپ کو کچھ problem solve کرنے کے لیے ساتھ آئیں گے computers اور پھر اس کے ساتھ آپ graphics کی جو devices ہیں ان کا اس نے introduction دیا ہے میں کیونکہ introduction دے رہا ہوں تو میں زیادہ specific نہیں ہو رہا ہم نے چار diagnostic test کیے تھے ان کو ہم already cover کر چکے اس میں ہم نے algebra دیکھا تھا اس کے بعد ہم نے analytic geometry دیکھی تھی پھر ہم نے functions پہ کام کیا تھا اور پھر ہم نے trigonometry پہ کیا تھا یہ چاروں کے چاروں وہ diagnostic test آپ سے اس لیے لیتا ہے تاکہ اس کو یہ آپ کو recall ہو جائے اور آپ کو یہ اندازہ بھی ہو جائے کہ آپ calculus کے course میں کتنے comfortable ہوں گے تو یہ جو چاروں کے چاروں test ہیں ان کا تعلق آپ کی previous جو intermediate والی education ہے اس کے ساتھ جب وہ previous calculus پہ جاتا ہے اور یہ کیونکہ میں آپ کو review کروا رہا ہوں تو جب آپ preview of calculus پہ جاتا ہے تو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ calculus کا subject strong کتنا ہے وہ کہتا ہے جی calculus کا جب آپ course کریں گے تو آپ you can you will be able to calculate the length of the curve used to design the gateway arch in St. Louis you will be able to determine where a pilot should start descent for a smooth landing you will be able to compute the force on the baseball baseball bat when it strikes and you will be able to measure the amount of light sensed by human eye as the people changes its size اب یہ totally چار بالکل ڈیفرنٹ problems اس نے آپ کے سامنے describe کر دی تو یہاں سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہونا جائے کہ calculus کا subject rich کتنا ہے جب آپ اس course میں آئے تو آپ کو شروع سے اندازہ یہ ہو گیا کہ آپ کو اس subject کے بعد اس طرح کی problem solve کرنے کے قابل ہونا ہے اب میں کیا چاہوں گا کہ جب یہ course ختم ہو تو آپ کو کیا کیا چیزیں آتی ہوں تو میری خواہش یہ ہوگی کہ جب آپ کو course ختم ہو تو آپ کو functions کے بارے میں sets کے بارے میں مکمل چیزیں پتا ہوں آپ یہ جانتے ہوں کہ جو mathematical models ہیں ان کو کس طرح سے describe کیا جاتا ہے جہاں تک sets functions اور ان کی different descriptions کا تعلق اور پھر ہم ان کو کیسے manage کر سکتے ہیں اس میں limits ڈریویٹیوز پڑھ دیں گے جو limits اور ڈریویٹیوز ہیں یہ already آپ دیکھ چکے ہیں جو computation کا aspect ہے وہ ہم اسی طرح سے چلائیں گے اور اب ہم limit کا word حد تو جو اردو میں جس کو ہم حد کہتے ہیں تو ہم تقریباً جو ہماری عام گفتگو میں جی اس کی حد کیا ہے ہم اسی حد کو scientific way میں سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر جب آپ نے ترہ ترہ کی functions دیکھنے تو آپ دیکھیں گے تسلسل کی صورتحال ہے کس طرح سے کتنے smooth functions ہیں تو ہم terms پڑھیں گے continuity and differentiability اور پھر جو differentiability ہے اس کو ہم further deep جا کے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو function کی smoothness اور جو دیگر properties ہیں وہ کس طرح سے related ہیں ہم integrals کو پڑھیں گے integrals جو ہیں یہ آپ پہلے summations کے بارے میں پڑھتے رہے پھر integrals کے بارے میں پڑھتے رہے تو ہم نے دیکھنا یہ کہ ہم کس طرح سممیشن سے integral کی طرف move کریں گے اور پھر ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو integrals ہیں ان کو study کرنے کا فائدہ کیا ہے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں مزید آپ کو چیزیں introduce کراؤں گا بہت شکریہ